اسلام علیکم کیسے آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو جی آپ لوگوں نے چھمیا کی جو بہن ہے اس کا آپ لوگوں نے اگر ویڈیو دیکھا ہوگا اور نہیں دیکھا ہے تو ایب بھی پہ جا کے آپ لوگ دیکھ لینا کہ جو جو باتیں میں نے بتا ہی تھی نا وہ ساری باتیں نا سچی ثابت ہو رہی ہے چاہے پھر وہ چوبینا کی ہو یا ان کی ہو اور یہ جو میں نے باتیں بتا ہی ہوں نا شادی کی باتیں یہ ساری باتیں بھی سچی ثابت ہوگی آپ لوگ دیکھ لینا کہ اس کا تین سال سے رشتہ تھا ڈیڈی کے ساتھ میں اور اس نے اور کیا 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 گل کھلائی ہے وہ ساری باتیں بھی آپ لوگوں کو ساری کی ساری باتیں شٹیپ بائی شٹیپ وائٹی پہ آئیں گی اور سچی ثابت ہوگی باقی اتنے اپنے ویڈیو میں بہت ساری پول کھولی جیسے کہ ہر بار یہی آ جاتا تھا کہ نہیں اس کی بیٹی نہیں ہے ہانیا اس کی بیٹی نہیں ہے مطلب سنیا کی اور وہ اس کی یہ سائیما کی بیٹی ہے تو آج دیکھ لو یہ جو سائیما دن لائب میں بھی بول رہی تھی لوگ پوچھ رہتے کہ بیٹی کس کی ہے تو بول رہی تھی میری بیٹی ہے آج اس نے آ کے اکھر میں بول دی نا ڈیڈی نے بھی بول چکا اور فاطمہ نے بھی بتا چکی پھر بھی لوگوں کو یہ گمرا کر رہی تھی اور آج اس نے خود نے آ کے بول دی کہ وہ بیٹی چھمیا کی ہے نا کے سائیما کی ہے ٹھیک ہے تو یہ بات بھی میری سچی ثابت ہو گئی بھلے ہی لوگ کبھی آ کے سچ بولتے ہیں کبھی گمرا کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں لیکن جو سچ ہوتا ہے نا وہ میں بتا دیتی ہوں باقی دوسری بات اس نے یہ بولی ہے کہ وہ سات سال کی ہونے والی ہے ابھی جون یا ایسے کوئی منت میں وہ سات سال کی ہونے والی ہے تو وہ کس کی بیٹی ہے میں نے یہ کبھی نہیں بولی کہ وہ آسیم کی بیٹی ہے یا اس کے پہلے ہزبینڈ کی بیٹی ہے یا چوتے کی ہے یا پانچوے کی ہے کس کی ہے وہ اچھا تو بہت ساری چیزیں بھی آئیے اور بہت ساری باتیں بھی کلیر کروں گی پہلے تو یہ دیکھئے کہ لوگ بول رہے تھے کہ اس نے عدت میں نکاح کی ہے اس نے عدت کی ہے اور اس کا آسیم کے ساتھ میں رشتہ تھا اور جب آسیم گجرا ہے تو اس کو دھوک ہوا اور اس نے وہ دھوک کو عدت کے طور پہ جہر تھی باتیں عورت وہ دھوک کو لے کے چلتی ہے چار مہینہ دس دن ایسا کچھ ہے تو وہ عدت میں اس نے کیا کی اور عدت کیسے پوری کی اس کا پروف دیکھو تو جی یہ ہے چھمیا کا فیس بوک ٹھیک ہے جس کے اندر اس نے ہانیا نور کو ڈاٹر بتائی ہے اور ڈیڈی ڈاللہ اس کے اکاؤنڈ میں تھا اور اتنے ریلیشن میں اس کو پیڈ بتائی ہے مطلب جانور اور اس نے بھی یہی کیا ہے اس نے بھی اپنے فیس بوک کے اس میں اس کو پیڈ بتایا ہوا ہے فیملی میمبر میں جو رہتے ہیں اس کے اندر اس نے بھی پیڈ لکھ کے رکھا ہے مینس کے جانور یہ کتا اور وہ کتی اپنے آپ کو لوگوں نے ایک دوسرے کو اس طرح سے جتائے ہیں اور بیٹی کو دیکھ لو ڈاٹر لکھ کے رکھئے پھر ان لوگ کون سے حساب سے بولتے تھے کہ یہ بیٹی اس کی نہیں ہے سائمہ کی ہے ایک بات تو یہ کلیر ہو گئی کہ بیٹی اس کی ہی ہے دوسرا یہ دیکھو اپٹوبر 23 تاریخ 2023 کو آسیم کی انتقال ہوا اس کی دہت ہوئی اور ان لوگوں نے اس چیز کا کانٹینڈ بنا کے خوب اچھے سے اس کے اوپر ان لوگوں نے ڈالر چھاپے اور اس نے خوب سمپتی لی کہ میری بچے کا باپ چلا گیا میں اکیلی ہو گئی میں رو رہی ہوں میں یہ کر رہی ہوں کبھی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دکھانا لال لال آنکھیں دکھانا میں بہت بیمار ہوں میں ڈپریشن میں ہوں میں تکلیف میں ہوں یہ سب کر کے اس نے یہ والا اس نے جو کانٹینڈ بنای تھی اور آپ لوگ اکٹوبر تیویس اکٹوبر کی تیویس تاریخ کو آسیم گجرتا ہے اور ڈیسیمبر کی 29 تاریخ کو یہ نکہ بتاتی ہے جبکہ جو عددت ہوتی ہے وہ چار مہینہ دس دن کی کچھ عددت ہوتی ہے تو یہ میرے نہیں سمجھ میں آیا کہ مطلب عددت میں اس نے نکہ کی اگر آپ لوگ وہاں پہ ڈیٹ اور تاریخ دیکھو گے تو کیا چار مہینہ دس دن ہو جاتا ہے اکٹوبر سے اگر آپ لوگ حساب لگاؤ اکٹوبر کو تیویس تاریخ کو وہ گجرہ اکٹوبر نویمبر کی تیویس تاریخ کو ایک مہینہ ہوا اور ڈیسیمبر کی 29 تاریخ کو یہ نکہ بتائی مطلب ڈیسیمبر کی تیویس تاریخ کو دو مہینہ ہوا اور 29 کو اس نے نکہ ڈیکلیر کر دی تھی اپنے ایبی پہ کہ میں نے میرٹ کر چکی ہوں وہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے اور یہ ہم نے نہیں لکھے اس نے خود نے لکھی ہے آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہوں تو مطلب کہ دو مہینے کے بعد جیسی وہ گجرہ لوگ مطلب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں یہ جو انکوائری ہونے والی تھی نا اسیم کے اوپر پہنچانے کی اس کے لیے لوگ ویٹ کر رہے تھے کہ کوئی انکوائری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے باقی دل بھر کے طرف سے بھی آپ لوگوں نہیں دیکھا ہوگا اس کے گھر میں جو بھی کلیس چل رہا تھا وہ وجہ سے بھی اس نے نہیں دکھائی تو اس کے لیے دو مہینے لیٹ ہو گیا ورنہ تو یہ شاید آسیم کے گجرتنے کے پہلے ہی نکہ بتا چکی ہوتی کہ آسیم سے تو میرا ڈیواث ہو گیا آسیم کو تو میں نے چھوڑ دی اس نے مجھے چھوڑ دی تو میں نے ڈیڈی سے شادی کر لی یہ والا ان کا آنے والا تھا لیکن وہ نہیں آ پایا اور سیمپتی بھی چاہیے تھا ایک بات بھی چاہیے تھی کہ میں نے تو ایک بیوہ سے شادی کیا ہوں تو بڑا نیک کام کیا ہوں یہ وجہ سے ان لوگوں نے پھر اس کی موت کو پہلے اس کو موت کے گھاٹ اتارا پھر ان لوگوں نے شادی کی باقی موت کے گھاٹ اتارنے کے پیچھے اور بھی کہانی ہے جو میرے پاس آئی ہے تو وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی باقی یہ تو آپ لوگ دیکھی سکتے ہو دو مہینہ چھے دن کے بعد میں ان لوگوں نے نیکہ ڈیکلائر کر چکے تھے نیکہ ہوئی اگر یہ اس کے نکہ میں تھی یہ اس کے پیار کرتی تھی ان کا رشتہ تھا آتیم کے ساتھ میں چھمیا کا رشتہ تھا تو اتنے عدد کیوں نہیں پوری کی پہلے تو یہ بھائی بھائی بولتی تھی تو یہ بھائی والا صرف اور صرف ڈراما تھا دنیا کے آنکھوں میں دھول جھوکنے کا ڈراما تھا باقی میں نے ان کے اوپر جتنی بھی سچا یا مو سے بتائی ہو نا بول کے وہ ساری باتیں سچی ہیں اور انشاءاللہ پروب بھی ہو جائیں گی باقی اب بات کر لیتے ہے اس کی پہلی شادی کی مطلب ایک عورت کے ساتھ میں چلو ایک آدمی صحیح نہیں ملا دو صحیح اور پہلی شادی اس کی کب ہوئی تھی اور دل بڑھ تے کب کی یہ ساری بات آپ یہاں پہ دیکھو اچھا ان لوگوں نے اور بہت کچھ مطلب کس طرح سے بلو بنایا ہے کیونکہ میں نے ایک بات بولی تھی آپ لوگوں کو یاد ہوگی کہ ان کی شادی کو چھ مہینہ ہو چکا ہے اب جو سامنے لائے نا یہ سارا کچھ ڈراما ہے جھوٹ ہے آڈینس کو بے وقوع بنایا جا رہا ہے کہ اس کی شادی ابھی ہوئی ہے جین میں ہوئی ہے تو شادی اس کی چھے مہینہ پہلے ہی ہو چکی تھی ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ کون سی شادی کی ڈالی ہوئی تھی اب یہ دیکھ یہ پہ اس نے ریلیشن میں ادھر ادھر پہ 28 ڈالی ہے اور یہ پہ 29 ڈالی ہوئی ہے مطلب کہ 28 کو ہی اس نے پیچر پوشٹ کر دی تھی کہ اس کی شادی ہو چکی ہے پھر 29 کو اس نے پوشٹ کرنا اور لکھ یہ سوچو آپ لوگ اور اسی طرح سے اگر آپ لوگ دی دیکھو گے جا کے بائیو میں تو اس نے 28 کو ہی پیچر ڈال دیا تھا کہ شادی ہو گئی ہے اور ان لوگوں نے یہ بتائے وائی ٹی پہ بھی 29 تاریخ کو نکاح ہوا ہے تو ایک 29 کو ہوا ہے تو 28 کو لوگ نے پہلے ہی پوشٹ کیسے کر دی یہ بات سمجھ نے والی ہے اور یہ ساری چھوٹی چھوٹی جو بات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کی شادی ابھی نہیں ہوئی ہے 6 مہینہ پہلے ہوئی تھی باقی اس کی پہلی شادی کی بات کر لیتے تو اس کی پہلی شادی ہوئی ہے یہ دیکھو 2018 میں 7 مہینہ اس کی پہلی شادی ہوئی تھی 2018 میں اور 2020 میں 30 مہینہ کو اس کی دوسری شادی آتیم کے ساتھ میں ہوئی ہے مطلب آپ لوگ دیکھتے جاؤ کہ لوگوں نے کتنی کھچڑی بنائی ہوئی ہے اور یہ سب کے پیچھے ان کی کیا پلائننگ تھی اور کیوں ان لوگوں نے یہ سب کیا ہے وہ بھی میں بتاؤں گے آپ لوگوں کو ساری سچا ان کی سامنے آ جائیں گی تو 2020 میں اس نے آسیم کے ساتھ میں شادی کی اور 2023 کے ending میں یا 24 میں اس نے ہاں 2024 میں اس نے بتائی ہے کہ اس نے دلبر کے ساتھ میں شادی کی جبکہ 2023 میں ہی یہ کر چکی تھی شادی 24 نے لوگوں نے شریف اور شریف ریویل کیا شادی کو تو مطلب 18 میں شادی کی پھر 20 میں کی پھر 24 میں کی مطلب ہر دو کی یہ کہانی کمپلیٹ ہونے کے لیے یہ دیکھنا آپ لوگوں کا اور پڑھنا ضرور یہ اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ یہ crime branch reporter تھا یہ جو آسیم تھا نا crime branch reporter تھا crime جیسے پتہ ہی اب اتنا بھی میں بتاؤ کہ crime branch reporter کو فسانے کی کیا ضرورت پڑھی چھمیا کو تو آئیستے آئیستے کر کے ساری گتیاں سلج رہی ہے کی بات کرتے ہے اس کی بیٹی ہانیا کی اس کی بہن نے بولی کہ ابھی وہ March میں سات سال کی ہو جائیں گی تو آپ لوگ خود حساب لگاؤ کہ اگر 18 میں سادھی ہوئی تو 29 میں پیدا ہوئی ہوئی 20 21 22 23 24 مطلب کہ ابھی تو اس کو 4 سال کی رہنا چھئے تھا اور یہ بتا رہی ہے کہ وہ 7 سال کی ہونے آئی ہے میرے کہ وہ پہلے جو لوگ بتاتے ہے کہ پہلا ہزبینڈ ڈیڈی تیسرا ہے نا اور وہ پہلے ہزبینڈ سے اس کا مطلب ہے کہ شادی اس کی پہلی ہوئی تھی 2018 میں اور بیٹی مطلب پہلے ہی پیدا ہو گئی تھی وہ اس سال کی رہنا چھئے اگر پہلے ہزبینڈ سے تھی تو آپ لوگ خود حساب لگا لو میں نے سارا کچھ لگا دی ہوں اس کے اندر سے آپ لوگ خود حساب لگا لو بچوں کی ہیلت گروہ دیکھ کے چلو بچے زیادہ بڑے دکھتے ہیں لیکن اتنے بھی نہیں دکھتے کہ چار سال کی بچی نو سال کی لگے اور لوگ آٹ سال کی سات سال کی بتائی یہ تو مطلب بچ چلتوں کی آنکھ میں دھول جوکنے علی بات ہے مٹی ڈالنے اسلام آباد اس کا بھی میں پروف لگاتی ہوں یہ دو ہجار بیس اکٹوبر چھے کو یہ وہاں پہ پنجاب میں جا کے سیفٹ ہوئی ہے اس سے پہلے یہ کراچی میں تھی کراچی میں اس کا اور دلبر کا ایک سال تلق کے افیر رہا جاہر تھی بات ہے کہ شادی چودہ تھا وہیں رہتا تو زیادہ ان کو پروبلم تھی اس کے لئے پھر یہ وہاں پہ موو ہو گئی ہے آپ لوگوں کو میں یہ بتا دوں کہ یہ تھی اجمان میں یہ کراچی میں موو ہوئی تھی دو ہجار انیس میں یہ دیکھو دو ہجار انیس میں یہ کراچی میں موو ہوئی یہ دو ہجار بیس میں یہ ریٹن وہی جا موو ہو گئی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ایک عورت کی بات ہوتی ہے کہ وہ کراچی پہنچ گئی تھی کہ میرے سے نکاح کرو اور دیڈی نے اس کو منع کر دیا تھی نہیں نہیں میں مجاگ کر رہی ہوں اس کو لوگوں نے بیچ دی لیکن جو بھی ان کا سینج چلا ہے اس کے بعد میں دو ہزار بیس میں جواپی جا کے اجمان میں سیفٹ ہو گئی تو لگا تھا کہ صرف تین سال پرانا افیر ہے لیکن یہ تو کافی سال پرانا افیر ہے بھئی ان کا خیر وہ تو جب سامنے آئیں گا تب آئیں گا باقی اب آپ لوگ سوچ رہے گے کہ اس کے ساتھ میں اتنا ہی پرانا افیر تھا تو پھر آسیم کے ساتھ شادی کرنا پھر اس کو اوپر پہنچانا یہ سارے کانڈ کیوں ہوئے اور بہت ساری گتھی ہیں جو سلستی ہوئی نجری نہیں آرہی تو سنائے آپ لوگوں نے لٹیری دولن جو ہر ایک مرد سے پیسے کے لئے شادیاں کرتی ہے پھر ان کو ٹپکا دیتی ہے اس کے بعد دوسرا شکار کرتی ہے تو ویسا یہ چھمیا ہے اور اس کا پورا ساتھ دیا ہے دی دلے نے اب یہ کہیں پہ ہو سکتا ہے اس کی بیما بھی تھا جو ہوتی ہے نا لائف انسورنس وہ بھی تھا کمپنی کی طرف سے میں نے سنی ہوں تھا اور مطلب وہ اتنی بڑی پوز پہ تھا اور اس کا پرٹنل بھی تھا جو کہ کڑوڑو روپے میں بنتا ہے دوسرا وہ پیسہ وہ پیسہ بھی تو چاہیے تھا تو یہ ساری گتیاں مجھے لگتا ہے اب آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ جان بوچ کہ اس نے آسیم کو بھی فسائی اس سے شادی کی اور اس کو پھر بعد میں لوگوں نے راستے سے ہٹائے مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ جب آسیم کی بھی بیٹی نہیں ہے جب یہ پہلے ہزبین کی بھی نہیں تو ایسا تو نہیں کہ یہ دلبر کی بیٹی ہو کیونکہ دلبر سے اس کا بڑا ہی پرانا ناتا ہے جہاں تلق کے میرے پاس چیزیں آ رہی ہیں میرے پاس خبریں آ رہی ہیں باتیں آ رہی ہیں تو اس سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ ڈیڈی کے ساتھ میں اس کا بہت جیدہ پرانا ناتا ہے تقریبا چار پانچ سال پرانا ناتا ہے اور اس طرح سے یہ دونوں میل کے لوگوں کو فسا کے پھر ان کے ساتھ میں شادی کرنا پھر ان کو دھمکیاں دینا ان کے اوپر کالا پیلا کر کے ان کو اوپر پہنچا دینا اور پھر بعد میں انڈ ہزبینڈ سے نکاح کے لیے کڑوڑ روپے کا گھر اپنے نام پہ کروانا پھر بعد میں ان کی جتنی بھی جمع پونجی ہے وہ اپنے نام پہ کروانا پھر یا ڈیواؤس مانگنا اگر ڈیواؤس نہ ملے تو پھر اس کو اوپر پہنچا دینا یہ سارے سین نجر آ رہے اور اس میں پورا پورا ڈیواؤس دلے نے اس کا ساتھ دیا ہے اگر آپ لوگ یہ ساری چیزیں دیکھو گے تو آئینہ پورا کے پورا نجر آ رہا ہے مطلب آئینے کی طرح صاف نجر آ رہا ہے ان کا کیس کہ کس طرح سے ان لوگوں نے یہ سارا کھیل رچے اور بیٹی تو مجھے ڈیڈی کی لگ رہی ہے خیر ڈیڈی کی تو سکلی نہیں ملتی اس سے تو میں تو نہیں مانوں گی کہ ڈیڈی کی ہے لیکن ہاں اس کی جو پانچ شادی سامنے آرہ ہے تو ہوئی ہوگی بھائی کوئی بڑی بات نہیں یہ لٹیری کوئی جائز رشتے سے نہیں پیدا ہوئی ہے اسی لئے لوگوں نے یہ لڑکی کو لے کبھی بچہ ہی نہیں ہے تو اس کے پیچھے آپ لوگ خود سوچو نا اگر سیدھا سادھا اچھا سا رشتہ ہوتا تو بیٹی کو ماں کیوں نہیں اپنائیں کوئی بھی ماں کبھی ایسے نہیں بول سکتی کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے کیوں بولیں گی اس کے پیچھے کچھ 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 کارن ہوگا نا اور یاسم کو فسانے کے اوپر پہنچانے کے پیچھے یہ بھی ایک کارن صاف نجر آ رہا ہے کہ وہ نے گھر کی بیوی کی ریپورٹ اس کو نہیں ملی ہوگی تو یہ بھی ایک کارن ہے کہ اس کو ڈیواؤس نہیں دے کے ٹپکایا ہی کیوں گیا کیونکہ اس کے پاس میں ساری باتیں ہوگی وہ اس کو اندر کروا سکتا تھا اس کے لئے اس کو رتے سے ہٹایا گیا نہ کہ اس کو ڈیواؤس ساری آئیں گی اگر اس کی فیملی میں سے کوئی سن رہا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ لوگ آ کے آسیم کو انصاف دلائے اور جو لوگوں نے کی ہے وہ ساری کہانی سامنے لائے کیونکہ ان لوگ اپنے آپ کو بہت شاتیر سمجھتے ہیں سمجھتے ہم نے کانڈ کر لیے اور کسی کو پتہ نہیں چلیں گا تو گناہ کتنا بھی شاتیر ہو کتل کتنا بھی شاتیر ہو کوئی نہ کوئی ثبوت تو چھوڑ ہی دیتا ہے اسی طرح سے ان لوگ نے چاہے جتنا مرضی اچھے سے پلاننگ کی ہے یہ جو بھی کی ہے دیکھ لو آپ لوگ خود ہی ساری چیزے سامنے آ رہی ہے اور بھی بہت ساری چیزے سامنے آئیں گی اور یہ جو آسیم اللہ جو سین ہے نا یہ لوگوں نے بہت بڑا کانڈ کی ہے آسیم اللہ جو تھا نا لوگوں نے بہت سارے آدمیوں کو فسائے اس سے شادی کر کے اس سے کچھ چیزے لینا پھر اس کو ڈیواز دینا یہ سارا تو اس نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ میں کی ہے لیکن یہ آسیم جو بندہ تھا اس کے بعد میں یہاں پہ کڑوڑوں کا گھپلا ہے کیونکہ آسیم کا انسورنس تھا کچھ کڑوڑ کا اور اس کے اوپر اتنے نومینی خود کو رکھی تھی ٹھیک ہے اور جو کوشش کی جاری ہے نا ورنہ مجھے لگتا ہے کہ ڈی ڈی اور بہت سارے لوگوں سے اس کی شادی کرواتا ان کو بھی ٹھکتا اٹھ لیکن یہاں پہ کہانی ختم ہو گئی تو کڑوڑو والی جو بات ہے وہ بات بھی سچی ہے یہ بات بھی مجھے بہت ٹیم بات کیسی لگی مجھے کمنٹ میں پلیز جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ پیس